اسلام علیکم فرنس میں ہوں فرا مرزا آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ بائی فرا مرزا آج فرا کے کچن میں دھئی پلکیاں بنائی جارہی ہیں گرین مسالے والی چٹ پٹی چٹ خالے دار تو چلے آئیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف یہ پلکیاں بنانا اتنا آسان ہے کہ آپ اسے بنا کے پورے رمضان کے لیے محفوظ بھی کر سکتی ہیں فریج میں چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ مزیدار سی دھئی پلکیاں ایک کب بیسن لیا ہے اسے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اب میں اس میں دو چھٹکی کے قریب بیکنگ سوڈا بھی شامل کر دوں گی اجوائن شامل کر دیں گے دو پینچ کے قریب بھنا اور پیسہ زیرہ شامل کر دیں گے دو پینچ کے قریب زیرہ ڈالنے سے خوشبو اور ٹیلز بہت زبدست آئے گا نمک شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون گرین چٹنی شامل کر دیں گے ٹو ٹی سپون اس کا لنک میں آپ کو ریسیپی میں ساتھ دے دوں گی اس چٹنی کی ریسیپی میں چینل پہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ چٹنی آپ بنا کر فریج میں رکھ لیا کیجئے اس سے یہ سہولت ہوتی ہے کہ جب بھی بنانا ہو نکالیں اور اس کو ادرام سے یوز کر لیں تھوڑا تھوڑا پانی بیسن میں ڈالتے جائیں گے اور بیٹر کو ریڈی کر لیں گے پانی کو ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے ورنہ یہ پتلا ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا ہی شامل کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے ہیں اب پانچ منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے اوکہ اس میں بیکنگ سوٹا ڈالا ہے تاکہ یہ پھول جائے اچھی طرح ایک پین میں آئل گرم کر لیں گے اور بیٹر لالنا شروع کر دیں گے چھوٹی چھوٹی پھول کیا ہم ریڈی کریں گے چھوٹی ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ پھولیں گی اور پھول کر ان کا سائز بڑھا ہو جائے گا گرین چھٹنے کی بہت زبدست سمیل آ رہی ہے پکوڑے ڈالتے وقت فلیم کو میڈیم لو ہی رکھیں گے یہ دیکھئے میں پھولکیاں ڈال رہی ہوں اور یہ اوپر آ رہی ہیں پین میں بیٹر اتنا ہی ڈالیں جتنی یہ پھول کر آرام سے پک سکیں اتنے ہماری پھولکیاں گولڈن ہوتی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں گرین چھٹنی میں نے کس طرح سے بنائی تھی ہری مرچلی تھی پودینہ، ہرادنیا، زیرہ لیسن اور نمک ڈال کے میں نے انہیں پانی ڈال کے ریڈی کر لیا تھا یہ دیکھیں پھولکیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں زبدست گولڈن سا کلر آ گیا ہے بہت زیادہ ہم اسے کلر نہیں دیں گے انہیں نکال لیں گے ہم آدھا کلو دھائی لیا ہے اسے پھینٹ لیا ہے اچھی طرح سے اب وہی گرین چھٹنی ٹو ٹیبلی سپون میں اس میں ڈال دوں گی چھٹنی میں نمک آل ریڈی موجود ہے اس لئے میں دھائی میں نمک نہیں شامل کروں گے اچھی طرح سے گرین چھٹنی کو اس میں مکس کر لیں گے اب جو ہم نے پھولکیاں ریڈی کی تھی وہ شامل کر دیں گے پھولیوں کو میں نے پانی میں نہیں ڈالا ہے دھائی میں ہی ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون اس میں چاٹ مسالہ بھی شامل کر دیں گے چاٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تھوڑا سا آئل لیں گے اس میں ہاف ٹی سپون زیرہ شامل کر دیں گے ریڈ ہونے تک زیرے کو پکا لیں گے تڑکہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے وہ بھی پھولکیوں میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا پودی نہ کٹ کے اس پہ گانش کر دیں گے ہماری مزیدار گرین مسالے والی دھائی پھولکیاں ریڈی ہو چکی ہیں امید ہے آج کی ریسیپی بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجئے اس سے ہماری حسلہ اوضائی ہوتی ہے ملیں گے پھر کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ